اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج یہاں پر جس کریم کا میں ریویو کرنے جا رہی ہوا ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے جس کا نام ہے فلائٹرو جو کہ پگمنٹیشن اور ملازمہ یعنی کہ ڈاک پیچز اور ٹھائیوں کے خاتمے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ کریم آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ خود سے آپ کو یہ کریم بالکل استعمال نہیں کرنی اس کی فارمولیشن ہے فلوسینولون، ہائیڈروکنون اور ٹریٹرینون فلوسینولون اس میں اسٹریرائرز ہوتے ہیں جو کہ انفلمیشن اور سویلنگ کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں ہائیڈروکنون ایک بلیچنگ ایجنٹ ہے جو کہ سکن کی اپری سطح کو اتار دیتا ہے ٹریٹرینون، ہائیڈروکنون سے اتری ہوئی جلد کو دوبارہ بناتا ہے تو جناب یہ تبروش کمپنی کی کریم ہے جو کہ ایک سو پیش روپے کی کسی بھی فارمیسی سے آرام سے آپ کو مل جائے گی تو جب آپ اس کریم کو استعمال کر رہی ہوں گی تو آپ کو اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس کو اپلائے کرنے کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہو جائے گی آپ کو اسے لگا کے دوب میں ڈریکٹ نہیں جانا چھولے کے آگے زیادہ دیر نہیں جانا اس کو آپ نے استعمال رات میں سونے سے کچھ دیر پہلے آپ کو اسے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد صبح تھنڈے پانی سے اپنا مو دھو لینا ہے اس کے بعد اپنے فیس پہ کوئی بھی الویرا جل یا پھر سن بلوک یا پھر ڈاکٹر کا بتایا ہوا کوئی بھی لوشن یا کریم آپ کو ضرور اپلائے کرنی ہے یہ کریم بس علاجی مقاست کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے یہ کریم ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جو کہ اپنے چھائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے انہوں نے لگتا ہے کہ ابھی کسی بھی طرح سے نہیں جائیں گی اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ بہترین ہے تقریباً اس کے ایک سے ڈیرڈ ہفتے کے استعمال کے اندر اندر آپ کی چھائیاں بہت بہت حد تک کم ہو جائیں گے اس کے ریزرلز بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے ساتھ سائیڈ افیکٹس بھی رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے فیس پہ ریڈنس آنی شروع ہو جائے گی اسکن سنسٹیو ہو جائے گی اور اسکن چھلکوں کی صورت میں اپر والی سطح اترنا شروع ہو جائے گی لیکن جو اس کی ریڈنس ہوتی ہے وہ تھوڑی ہی دیر بعد بلکل نارمل بھی ہو جاتی ہے ریڈنس آپ کو جب آپ دھوپ میں کام کرتی ہیں یا پھر آپ کچن میں ہوتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے فیس پہ ریڈنس آ جاتی ہے وہ تھوڑی ہی دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے تو بس آپ کو اسکرین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کن صورت حال میں آپ اسکرین کو چھوڑ سکتے ہیں آپ اسکرین کو اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں جب جس جگہ پر آپ یہ کرین اپلائی کر رہی ہوں وہاں پر وہ جگہ بہت زیادہ ڈاک ہونا شروع ہو جائے اس میں ایچنگ شروع ہو جائی یقینی پر یقینی پہ ریڈنس آپ کی اور تھوڑی در کے بعد وہ نال نا ہو تو اس صورت میں آپ کو یہ کریم بلکل نہیں اپلائے کرنے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ کریم بلکل سونٹ نہیں کی ہے تو آپ کو یہ کریم بلکل استعمال نہیں کرنے اور اس کے علاوہ یہ کریم کسی بھی کرٹ، زخم کسی بھی جگہ پر اپلائی نہیں ہوتی ہے صرف آپ نے اپنی جہاں پر آپ کو چھائیاں ہیں آپ نے صرف اسی جگہ پر اپلائی کرنی ہے تو جناب اب آپ کو مایوز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ ڈاک پیچز آ گئے ہیں چھائیاں آ گئی ہیں تو گرمی ہے کسی بھی وجہ سے اس کا علاج اب موجود ہے آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ کریم میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کر رہی یہ آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی ہے کیونکہ ہر کسی کی پرابلمز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کو اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی ہے یہ ویڈیو صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لئے تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ